اسلام علیکم دوستو ماضی قریب میں فوج کا ملک عزیز میں نفاظ کیا گیا ہائی بیٹ سیاسی نظام نے اس ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ریٹائرٹ ٹمر جاویز باجوا صاحب جنرل فیض حمید صاحب اور عدلیہ کا کارٹون نوما جسٹیف جسٹس پا برہمتا تھا اس لیے نائے چیف جسٹس کے سامنے ذمہ داریاں اور چیلنجز کا بلند پہاڑ موجود ہے سب سے بڑا اور فوری چیلنجز انہیں پولرائیس سوسیٹی اور فوج کے ایمیج کی بحالی کا مسئلہ درپیش ہوگا سیور ملٹری تعلقات میں جو درار پچھلے چند ساروں میں پڑی ہے اس کی ماضی کیمی مثال نہیں ملتی جبکہ مسکورہ بالا اور دیگر سنگین جنرل سے نرپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ فوج حقیقی مینوں میں پورے پاکستان کے لیے یقصان قابل احترام بل جائے فوج کسی ایک پالٹی یا قومیت کی حامی یا مخالف نہیں سمجھی جائے کوئی ایک میڈیا یا گروپ فوج کا میڈیا گروپ اور دوسرا نشانہ نظر نہ آئے سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی دوسرے ادارے کو یہ شکایت ہی نہ ہو کہ اس کے کام میں فوج مداخلت کر رہی ہے جبکہ اب فوج کو سمجھ نہیں آ رہی جس طرح جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے چار دن پہلے اپنی سپیچ میں کہا اور انہوں نے نیٹن سیونٹی کے مشرقی پاکستان حالیہ بنگلہ دیش کے سانیہ کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہوئے اسے سیاسی سانیہ کرار دیا تھا اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ سن ستر کی میں اور اس کے بعد بھی فوج نے بہت بڑی قربانیاں دی اور اتنی شہادتوں اور قربانیوں کے باوجود قوم اس سے وہ محبت کیوں نہیں کرتی جس کی وہ مستحق ہے اور سیورین دوسری طرف یہ حیران ہے کہ فوج کیوں انہیں اپنی قوم کی بجائے ایک مفتوق قوم کے طور پر ڈیل کرتی ہے اور اس کی مثال آپ امریکہ اور اخوانستان ہی کی لے لیں اور امریکی ایک لحاظ سے درست بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کی نہ صرف مالی امداد کی بلکہ انہیں جدید اسلحہ سے لیس کر کے طاقتور کر دیا اور دوسری طرف پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نفرت بھی امریکہ سے کی جاتی ہے جماعت اسلامی ہو یا امران خان وہ جب پاکستانی قوم کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امریکی سازش کال نالا بلند کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چین نے ماضی میں پاکستان کے ساتھ جو بھلائی کی وہ امریکہ کے مقابلے میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں لیکن پاکستان میں چین کے مخلص دوست ہونے پر اجماع ہے امریکہ کے بڑے بڑے عالی دماغ اور تینک ٹینکس اس قضیعے پر ہما وقت غور کرنے کے بعد یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ پاکستان میں امریکہ سے نفرت کیوں ہے بلاخر بلکہ امریکہ میں ہی کیوں پوری دنیا میں یا تیسری دنیا میں امریکہ کے خلاف اتنی نفرت کیوں پائی جاتی ہے حالانکہ سیدھا سبادہ جواب یہ ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ مداخرت بھی کرتے رہے ڈکٹیشن دے کر پاکستانیوں کی عزت نفس کو بھی مجروع کرتے رہے جبکہ چین کے کریڈٹ پر کوئی ایسی بات ایسا قابل ذکر امداد اگرچہ نہیں ہے جس کو یاد کر کے پاکستان انہیں اپنا محسن یا محسن سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ امریکی یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مداخرت بھی کرتے ہیں ہمیں ڈکٹیشن ہمارے حکمرانوں کو فوج کو ڈکٹیشن دیتے ہیں اور ان کی ڈکٹیشن سے جو پالیسیز مرتب کی جاتی ہے وہاں پاکستان کی عوام اسے پسند نہیں کرتی اس سے پاکستانیوں کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے جبکہ چین کے کریڈٹ پر کوئی ایسا قابل ذکر امداد بھی نہیں اور جس کو یاد کر کے یہ کہا جائے کہ پاکستان انہیں اپنا محسن سمجھ لے اپنا مربعی سمجھ لے لیکن ہم چین سے دوستی کا دم بھرتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دیتا یہی وجہ ہے جب کل پی ٹی آئی کے رہنما فواد چوہدری نے امریکی سفیر سے دوسری خوفیہ ملاقات کی جو ایک گھنٹے تک جاری رہی تو تمام سیاسی حلکوں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئی اور کچھ حلکوں میں سراسیم کی پیدا ہوئی حالانکہ یہ دونوں طرف سے اس مقصد اس ملاقات کا ایجنڈا یا ملاقات کا مقصد نہیں بتایا گیا اور شریعت یہ ہے کہ یہ ملاقات ممکن آہات تک امریکہ کو انوالف کرنا تھا کہ حکومت یا فوج امران خاہ کے خلاف کوئی کاروائی جو ان پر مقدمات در جائیں ان کو اس سلسلے میں کوئی گرفتاری نہ ہو جائے اور ان کو کانون کے کٹیرے میں نہ لائے جائے اور ان کے لیے کوئی زمین گرم نہ کر دی جائے تو اس کو روکنے کے لیے تھا کہ امریکہ مداخلت کرے اور ہماری فوج کو اور ان مقدر قوتوں کو سمجھائے اور یہ بھی ایک فیلٹکٹیشن ہے اس طرح جب امریکہ نے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ظلفکار لی بھٹو کی حکومت کو معذول کرنا چاہا تو پی ایلے کی تحریک کی سرپرستی کی انہوں نے قومی اتحاد کی تحریکی نظام مصطفیٰ کو اس قدر ڈالرز کی شکل میں امداد دی کہ ڈالرز کی قیمت پاکستان میں ڈی ویلیو ہو گئی تھی سات روپے کا تھا جو نو روپے تک کا ڈالر تھا اور لینٹین سیونٹی سیون میں جب وہ تحریک چلی تو وہ سات روپے ستر پیسے کا ڈالر ہو گیا ایک روپے تیس پیسے قیمت کم ہوئی یہی وہ امریکی مداخلت کا شاقصانہ ہے جس نے عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کیا میرے نزدیک یہ معاملہ فوج اور سیولین کا بھی ہے فوجی قربانیاں بے شک اپنی جگہ پر جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے فوج آگے بڑھ کر مدد کیلئے آگے بڑھتی ہے اگر ہمارے ہاں زلزلہ ہو یا کوئی سائلاب آ جائے کوئی آفت ہو جائے تو یہ فوج سیول اداروں سے آگے بڑھ کر اپنا معاملہ کرتی ہے جو وہ بھی فرد ادا کرتی ہے جو ان کے ذیمے بھی شاید نہ ہو یہ بھی حقیقت ہے کہ فوج اس ملک کی سلامتی نہیں بلکہ یک جہتی کا بھی وسیلہ ہے لیکن سیولین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے کاموں میں مداخلت ہوتی ہے یوں ان کی عزتیں نفس مجروح ہوتی ہے امریکہ کو جو شکوہ پاکستان سے ہے وہ پاکستانیوں کو اخوانستان سے ہے کہ ہر پاکستانی کہتا ہے کہ ہم نے لاکھوں اخوانیوں کو پناہ دی اس کے باوجود اخوانی ہم سے محبت نہیں کرتے لیکن وہ پاکستان کو دوست نہیں مانتے اور بلکل اسی طرح ان کا پسے منظر بھی یہ ہے کہ ہم نے اخوانی قوم کو اسی طرح بیسیت قوم ہی نہیں دیکھا انہیں ایسا قوم تصوری نہیں کیا جس طرح چینی ایرانی سعودی اقوام کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم نے مجاہدین کیلئے قربانیاں دی نتیجہ تن کیملسٹ حکومت میں جو طبقات شامل تھے وہ ہمارے دشمن ہو گئے پھر ہم نے مجاہدین میں حکمت جار کو فیورٹ پنا کر پرحانہ دن ربانی اور احمد شاہ مسعود کو کمزور کرنے کی کوشش کی پھر گلبدین حکمت جار اور دیگر کمانڈروں کے خلاف طالبان نکلے تو ہم نے طالبان کو ساتھ دے کر ان کو بھی ناراض کر دیا جب نائن علامن کے بعد ہم نے طالبان کو بھی ناراض کر دیا تو پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ اخوانستان میں وہاں طالبان ہوں یا عوام وہ پاکستان سے نفرت اسی بنیاد پر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایدہ قوم تصور نہیں کرتے ان کو ایک مفتو قوم کے طور پر تصور کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ہاں کا ایک دور تھا جہاں اخوانستان کو ایک پانچمہ صوبہ کے طور پر ہم اس کو تصور کرتے تھے پاکستان میں کسی زمانے میں فوج نے بھٹو کو آؤٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نوم کو تخلیق کیا تھا اور مذہبی جواہتوں کو سپورٹ کیا تھا جس طرح آئی جی آئی جس کا جنرل حمید گل صاحب نے بھی ذکر کیا بارہا لیجی محفلوں میں بھی بقی بھی کہ انہوں نے اسلامی جمہورت پاکستان پیپلز پالٹی کو کانٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تخلیق کیا اور اس کے لیے نواز شریف کو ایزا قائد کے طور پر اس وقت آئی ایس آئی نے وہ سامن لائی اور مذہبی جماعتوں کو کموں بیش ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور ان کو فنڈنگ بھی دی جو اسغر خان کیس ہے جو آج تک زیر التبا تھا جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کری ہے کہ وہاں آئی ایر سائی نے فنڈنگ کی دی آئی جی آئی کو تاکہ وہ پیپلز پالٹی کو کانٹر کر سکے پیپلز پالٹی پہلے سے ناراض تھی لیکن نائنٹی نائن میں جب جنرل مشرف کی نون سے بھی دشمنی تھی نائن ایلیون کے بعد جنرل مشرف نے مذہبی جماعتوں کو بھی ناراض کیا اور دوسری طرف پختون بروچ اردو بولنے والے پہلے سے ناراض تھے لیکن ان کی ناراضگیاں دور کرنے کی بجائے پہلے فوج نے ان کو نون لی پھر پی ٹی اے جیسی جماعتوں سے غیر فطری طریقے سے آؤٹ کرنا چاہا یوں وہ کامپرنس جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہو گئی اور آخری کیل پی ٹی اے کے پرجیکٹ ٹھونک دی یہ ایک بلون فیکٹ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور عدلیہ نے اب کی بار سارے انڈے پی ٹی اے کی باسکٹ میں ڈال دیا اور بقی تمام سیاسی و مذہبی قوم پرس جماعتوں کو ان کی خاطر قربانی کا بکرا بنا دیا ہائی برڈ پرڈیکل پرجیکٹ کی خاطر عدلیہ میڈیا سیول سرویس اور پولیس کو بھی بری طرح استعمال کیا اور کسی حد تک اسے بے اختیار کر دیا گویا سب کو عمرانی پرجیکٹ کے لیے قربان کر دیا گیا لیکن دوسری طرف عمران خان وطور حکمران اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت اور وفاقی حکومت سے فارغ ہونے کے بعد وبال جان بن گیا اپنے لادلے پن اور جوٹھے پر مبنی بیانیے سے انہیں شہرت ملی اسے بروعے کارلا کر انہیں فوج کو بلیک میل کرنے اور دوبارہ اپنی طرف لانے کے لیے وہ زبان درازی کی اور کروائی جس کا ماضی میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف مسلم لیگ ننون ہے پیپسپالٹی ہے جی یو آئی اور قوم پرست جمعتے ہیں اور ان کو یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان کی سرپرستی چھوڑ دی گئی ہے وہ سمجھتے ہیں ابھی تک وہ عام عمل موجود ہیں اور ان کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کی جا رہی جو ان کے ساتھ ہوتا رہا جو زیادتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا رہی ان کو نیب کے دوسرے معاملات پر گسیٹا گیا اور آپ آپ کو یادی ہوگا کہ یہاں پاکستان کے سابق وزیر آزم کو ساتھ بھائی دس کی کار کوٹھڑی میں تین ماہ تک رکھا گیا اور آج رانہ سناؤلہ کو بھی تھا جانتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ کو جب چھے مہینے کے لیے قید کیا گیا تو ان کی کوٹھڑی میں جو ہے وہ مچھر اور کیڑے مکوڑے چھوڑ دیا گیا اس بیچارے کو پھر ہاتھوں اور پاؤں پر دستانے اور اپنے جرابیں جون جلائی کے مہینے میں بھی پہن کے سونا پڑتا تھا میں ایک طرف فوج کو اب اینی کردار محدود کر کے آئین اور قانون کے دائرے میں لانا ہوگا اور دوسری طرف ماضی کی گلتیوں کی تلافی اور جل لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا اور اب ہم دیکھتے بھی ہیں کہ دنیل آسم منیر اور ان کے ساتھی اس پرسلات سے کیسے عبر کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں تک یوں نہیں رہے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی عوام اور خصوصاً جو ہمارے محب بیوطن ہلکے ہیں پاکستان کے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کم از کم ان کرداروں کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے جنہوں نے یہ ہائیبرڈ نظام کو متعرف کروایا عوام کے خلاف ایک سازش کی جن میں فیض جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں ان کے خلاف سنا ہے کہ ایک ویو یہ بھی چل رہی ہے دسکرشن یہ بھی چل رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے جب اگرچہ وہ ریٹیر ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کا خلاف کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے بہرحال ہائیبرڈ پروجیکٹ بری طریقے سے ناکام ہوا اور ایند لاب جب بھی فوج نے ماضی میں بھی یا ابھی حالیہ حال میں بھی جو کردار ادا کیا تھا اس کے نسیجے میں جو حالات پیدا ہوئے اس کی فصل جو تیار کی وہ زہرہ رد فصل تھی جس کو کٹنا پڑا پوری قوم کو کٹنا پڑا اور اس سے فوج بدنام ہوئی اب جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ہوں یا کوئی اور جنرل ہو یا کوئی فوج کا ہوں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر عوام ان سے کیوں ان سے بدزن ہے ان کو آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈوین سے بہر لے کر اپنی جورسٹکشن سے بہر جا کر ان کے کاموں میں سیول کام معاملات پر مداخلت کرتے ہیں اپنی منمرضی کرتے ہیں تو پھر یہ ضرورتی سمجھ کی ہے کہ فوج کو اب سوچنا چاہیے اور ہمیں بڑی امید ہے سپاہ سالار پاکستان فوج جنرل آسم مریر صاحب سے کہ وہ یقینی اس پولیسرات کو بڑی احسن انداز سے اہل کرے گے بہت شکریہ جی اپنی آرہ سے نمازیے گا واسلام